زمین کے اوپری سطح کے اچانک کھلنے کو زلزلہ کہتے ہیں زمین پر زلزلہ توانائی کے عظیم اخراج سے برپا ہوتا ہے یہ توانائی زمین کے اندر توانائی کے لہرے بیدا کرتی ہیں جو کہ زمین کے لٹو سپیر کو ہلانے کا پائف بنتی ہیں یہ توانائی کیا ہے؟ یہ لہرے کونسی ہیں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں زلزلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ زلزلہ کیا ہے؟ یا لٹو سپیر کیا ہے؟ اس فینامینا کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری زمین کے کل کتنے لیئرز یا حصے ہیں بنیادی طور پر زمین کے تین لیئرز ہیں کرسٹ، منٹل اور کھور زمین کے تیسرا حصہ کھور دو حصوں پر مشتمل ہیں آوٹر کھور اور انر کھور انر کھور یہ زمین کا سب سے اندرونی حصہ ہے اس کا ریڈیس بارہ سو پچاس گریوں میں تلیم اس کا ٹیمپریچر عام طور پر ساڑھے چار ہزار سے ساڑھے پانچ ہزار دگری سنٹیگریٹ کے درمیان ہوتا ہے زمین کا یہ حصہ خالص لوہے اور دیگر مادوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ زمین کا وہ واحد حصہ ہے جو مکمل طور پر مایہ حالت میں موجود ہے انر کھور کے اوپر واقعہ دوسرا حصہ آوٹر کھور اس کی موٹائی بائیس سو کلومیٹر ہے اس کا درجہ حرارت بھی وہی ہوتا ہے جو عام طور پر انر کھور کا ہوتا ہے زمین کا یہ حصہ بقدرک پگلے ہوئے حالت میں موجود ہوتا ہے مینٹل یہ زمین کا دوسرا اور سب سے بڑا حصہ ہے اس کی موٹائی انتیس سو کلومیٹر ہے مینٹل کا نچھلا حصہ جو آوٹر کھور کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے وہ حصہ پگلے ہوئے مادوں اور لاوے پر مشتمل ہوتا ہے مینٹل کا اوپر کا حصہ جو زمین کے کرس سے ٹچ ہوتا ہے وہ ٹھوچ، اسام، پتھروں اور دیگر مادوں پر مشتمل ہے کرسٹ مینٹل کے اوپر ہماری زمین کی اوپری سطح ہے جس پر ہم چلتے ہیں اس کی موٹائی زیرو سے ستر کلومیٹر تک ہوتی ہے سمندروں میں اس کی موٹائی دس کلومیٹر تک ہوتی ہے جبکہ خوشکی میں اس کی موٹائی پچاس کلومیٹر تک چلے جاتی ہے اب آتے ہیں ہم زمین کی زلسلے کی فینامینا کی طرف ہماری زمین یا اگر ہم کہہ لے کہ ہماری کرسٹ جو زمین کا اوپری حصہ ہے اصل میں یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ پزل کے ٹکڑوں کی طرح انیس سے بیس کے قریب ٹکڑوں پر پٹی ہوئی ہیں ان ٹکڑوں کو ہم سائنسی زبان میں ٹکٹونک پلیٹس کہتے ہیں یہ پلیٹس زمین کے اندرونی دوسری تہہ مینٹل کے اوپر مسلسل حرکت کرتے ہیں اور سالانہ ایک سے دس سنٹی میٹر تک حرکت پذیر رہتے ہیں یہ پلیٹس مینٹل کی پگلیوی سطح کے اوپر مسلسل حرکت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے رگڑ کاتے رہتے ہیں بعض اوقات دو پلیٹس ایک دوسرے میں دھنس جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ دونوں پلیٹس ایک دوسرے بھی خلاف پریشر بناتے بناتے جٹکے سے تھوڑ جاتے ہیں اور علیدہ ہو جاتے ہیں اور یہی وہ اثر جگہ وجہ ہے جہاں پسلزلہ پیدا ہوتا ہے یہ پلیٹس یا چٹانے جب ایک جٹکے سے تھوڑ جاتی ہیں یا رگڑ کاتی ہوئی سائیڈ بائی سائیڈ گزر جاتی ہیں تو ان جٹکوں سے پوٹنشل طوانائی کا ایک عظیم اخراج ہوتا ہے یہی پوٹنشل طوانائی منٹل اور کرس سے ہوتی ہوئی زمین کی سطح پر آتی ہے اور اسی طوانائی کو ہم زلزلہ کہتے ہیں فوکس وہ جگہ جہاں پہ چٹانے ایک دوسرے سے ٹکرائیں جہاں پہ طوانائی کا اخراج ہوا اور جہاں سے زلزلہ شروع ہوا اس کو جیوگرافی کی زبان میں فوکس کہا جاتا ہے اور اسی جگہ کے این اوپر زمین کے اوپری سطح کو ایپی سنٹر کہا جاتا ہے ٹکٹونک پلیٹس یا پتروں کے ٹکرانے سے سیسمک ویوز پیدا ہوتی ہیں جن کو ہم بلتردی باڈی ویوز اور سرپس ویو کہتے ہیں باڈی ویوز بزاری خود دو طرح کی ہوتی ہیں جس کو ہم پی ویوز اور اس ویو کہتے ہیں وہ مقام جہاں این چٹانے ٹکرائیں وہاں طوانائی کے اخراج سے پی ویوز پیدا ہوتی ہیں یہ ویوز سیڈی ریائریکشن میں سفر کرتی ہیں اور قریب کے چٹانوں سے ٹکراتی ہیں اور یہ چٹان آگے پیچھے ہلنے لگتے ہیں ان چٹانوں کے ہلنے سے اس ویوز پیدا ہوتی ہیں یہ ویوز اپنے راستے میں آنے والے تمام توچ اجسام کو وائبریشن کی شکل میں ہلاتی ہیں یہ ویوز جب سطح زمین پر پہنچتی ہے تو سرفیس ویو پر پیدا کرتی ہیں سرفیس ویوز سب سے تباہ کن ہوتی ہیں کیونکہ یہ ویوز بیلڈنگز، تامیرات اور ہر طرح کی زمین کو آگے پیچھے وائبریشن کی شکل میں ہلاتی ہیں یہ ایک عام فینامین آپ نے نوڈ بھی کیا ہوگا کہ زلزلے کی ابتدائی جھٹکے ہلکے ہوتے ہیں اور جب سرفیس ویوز زمین پر پروڈیوس ہوتی ہیں تو زلزلے کی جھٹکے شدید سے شدید تر ہو جاتے ہیں زلزلوں کو سیسمو گرافٹ ڈیوائس سے مابا جاتا ہے یہ ایک دیجٹیول ڈیوائس ہے جو زمینی جھٹکو کو ڈیجٹل گرافٹ پر ریکارڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ زلزلہ آ چکا ہے اور کہاں پہ آ چکا ہے امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو اس فینامینہ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زلزلے کیا ہیں اور یہ کیسے اور کیوں آتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو براہ مہدبانی لائک اور سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ بہت جل ملاقات ہوگی اگلی معلومات ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ